اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خاور گلدار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیس تو فیس وید آسن امین آج ہم بات کریں گے عمران خان کے بارے میں جو انہوں نے گزشتہ دنوں ہسپیٹلز اور کچھ دانوں کا بھی دورہ کیا اس کے بارے میں ہم جانے گے آسن صاحب سے جی آسن صاحب اسلام علیکم جی والیکم عمران کسا چل رہا ہے آپ کا الحمدللہ اچھا یہ گزشتہ دنوں نے دیکھا ہوگا خبروں میں کافی چلنا تھا کہ عمران خان صاحب نے انگامی طور پر بغیر بتائی جو انہوں نے دورے کی ہیں بغیر شیڈول کے ہسپیٹلز کے اور تھانوں کے اس کی کیا وجہ بحسوس کی ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے دیکھیں یہ کام نا انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا جی جی جو اب آٹھ مینے نو ماہ دس ماہ بعد کیا لیکن چلیں دیر آئے درست آئے یہ ہونا چاہیے تھا دیکھیں ان کو ان کے آپ نے ہر خطاب میں ہر پریس کانسرنس میں یہ بات انہوں نے بابت کروائی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں ہسپیٹل میں ایسے ہیں یونیورسٹی میں ایسے ہیں سکول میں ایسے ہیں تھانا کلچر میں ایسے ہیں اب میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ لیکن وہ خدرہ خود جس طرح وہ کچھ دن پہلے یہ گئے ہیں جو یہ ویزرٹ کی ہیں یہ اگر پراپر اس کا سلسلے کار بنا دیا جائے تو یہ ملک بہت اچھا ہوتا جائے گا دیکھیں بہت ساری کمی ہے ہمیں خاصا کو زیادہ تر تنقید ہوتی بھی تھانا کلچر کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی میں کے پی کے کی طرح اس کو ایک موڈل بنا دوں گا لیکن نہیں بن سکا وہ ایک چھوٹا صوبہ تھا پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم خواہر صاحب دیکھیں ان کو ٹائم چاہیے میں ایک مسال دیتا ہوں آپ کو گر گرانے میں چند سیکنڈ اب لگتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اب اتنی جدت آگئی ہے وہ ایک باب لگاتے ہیں اور ایک دو سیکنڈ میں بیلڈنگ نیچے لیکن اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے آپ نے دیکھا کتنے عرصہ دراز لگ جاتے ہیں سالوں سال لگ جاتے ہیں اسی طرح ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے اب وہ بچارہ اکیل آیا ہے اس کو ساری سیڈوں سے لوگوں نے اپوزیشن نے گیرا ہوایا کچھ ان کے اپنے اندر کے بہت سارے معاملہ ڈسٹرپ ہوئے ہوئے ہیں اس کو میرے خیال سے ٹائم چاہیے اور ہماری یہ اپیل ہوگی خان صاحب سے کہ تھانہ کلچر پنجاب میں بہت گندہ ہے جی بالکل اس میں کوئی شکل نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں میں لازٹ ٹائم ایک تھانے میں ایک ایس پی صاحب کے سامنے بیٹھا تھا وہاں مجھے یقین کیجے گا کہ اتنا افسوس ہوا اتنا دکھ ہوا ہمارا سسٹم دیکھے کہ ایک عورت آئی ہے اس نے کہا جی آج میں چھٹا کے ساتھوہ چکر ہے میری کوئی نہیں سن رہا اور وہ ایس پی صاحب اس کو کیا کہتے ہیں آگے سے خابر صاحب کہتے ہیں بی بی ٹائم نہ زائے کر جا کوٹا نہیں ہیا اچھا جا جا کسی لیندین دے ماملے چھے اسی نہیں پہن دے کوٹ جا ہوتے کیس کر رہا ادھروں دیا اچھا ایک چیرہ یہ میں بات ختم کرتا ہوں پھر آب اگلا سوال لے لیجے گا ایک چیرہ یہ خابر صاحب کہ اس بی بی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا غریب عورت تھی اور اس کو کہا جاتا ہے تو جا کوٹ ایتھن آیا کر بلکل صحیح اس کے ٹھیک دو منٹ بعد ایک شفارچی آتا ہے ہیلو سر اٹھ کے اس سے ملتے ہیں گلیشلیں ملتے ہیں اس کا بھی لیندین کا مسئلہ کیسی قدرت نے اس پرم دکھایا اس کو اور اس نے کہا جی ہاں جی دوسری پارٹی نے بلاؤ جی ان کا کیا ایشو ہے اسی ٹائم دو منٹ کے بعد وہی ایک لیندین کا مسئلہ اور آیا شفارچی تھا ان کا جاننے والا تھا اس پی صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا جی دوسری پارٹی کو بلائیں دوسری پارٹی آگئی ہاں جی کی مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی میں سر اینا کو پیسے لینے ہیں تو میں نے کہنا پہ پیسے دیو تو میں اپنی جگہ لگو او گال سن میری اس پی صاحب کیا کہتے ہیں ہاں جی او گال سن میری میں تیری کوئی گال نہیں سننی انہوں نے کہا سر جی یہ میرے کوئی سٹیک ہے انہوں نے کہا سٹیک ہے انہوں نے اتھے دے دیاں گا صحیح تو انہوں نے تیرے پیسے بھی نہیں دینے تو انہوں نے جگہ بھی کھالی کار رہا ہے میں انہوں نے تیرا اوہ آل کراں گا کہ تیرا تو یاد کریں گا یعنی کہ اس کو ڈریکٹ دمکایا جا رہا ہے ڈریکٹ جی تو اس وقت کوئی 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 کچھ نہیں ہاں کوش وارشی تھا تلک والا تھا برے مجمع میں یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا بیٹھا تھا اور میں کہہ رہا ہوں دس لوگ اور بیٹھے تھے یہ بہت ہی افسوس ہوا کہ جس کا اس نے کہا تھا کہ میں ختم کر دوں گا یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدارہ آپ تھانے اس میں گئے ہیں جہاں وہ اس علاقے میں ویسی قرائم نہیں ہے یہاں پنجاب میں آئیں آپ کو پتا لگیں یہاں ویزرٹ کریں اندر منمانیاں کیسی چلتی ہیں ان کے آفیس کے ساتھ ساتھ ایسے لرزری کمڑے بنے ہوتے ہیں جہاں سارا دنیں آرام کرتے ہیں ان کے کارے خاص کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا بلکل ایسے تو یہ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یہ خان صاحب نے بہت اچھا قدم اٹھایا اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے دیکھیں نا بھی میں نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی اس چیز کو پوزٹیو لینے کے بعد نیکٹیو بھی لے رہا ہے عمران صاحب کے دوروں کو کہ جی انہوں نے یہ کیا ہے یہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اپنا کردار طرح تبدیل کرنا چاہیے میڈیا کا وہ کوئی رول نہیں ہے سر جی اسی اسی بات ہے دیکھیں جو حقائق ہے اس کو بتانا چاہیے جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جو خلط بات ہے اس پہ تنقید کریں جی جی بالکل اسی ہے ٹھیک ہے ایک بندہ دیکھیں اس کے پاس وہ فارق تو نہیں ہے ایک پرائم منیسٹر ہے اس کے پاس چھتیس ہزار کام ہوں گے میرا خیال پتا نہیں کتنا ٹائم سوتا ہوگا جیسے شباز شریف کے معاملے میں تھا بلکل اسی ہے جلے ہم پوزٹیو میں دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا تھا میں تین گھنٹس ہوتا ہوں وہ وزیرالہ پنجاب تھا وہ ایک صوبے کہتا تھا ٹھیک ہے یہ پاکستان کا وزیر آزم ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے اگر وہ ٹائم نکال اگر چلا گیا ہے کہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکل صحیح انسانی حقوق کی تنظیمیں بڑا شور مچا رہی ہیں یہ ہماری ایس او پیس کے خلاف ہو رہا ہے اور یہ کچھ اس طرح ہے خوبر صاحب دیکھیں ایسی ہزاروں انجیو نونلی کے ٹائم پہ انہوں نے بند کی جن پر پروپر سرویچ اوہی نصار نے کروایا اتنا اتنا فنڈ لیتی تھی نا آپ کی سوچ نہیں ہے پاکستان کے خلاف اس نے تو اچھے کام کے لیے فنڈ انہوں نے دیا ہوگا تا لیا ہے اینہ پچاس لاکھ کی کیا ویلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر انہوں نے دے دی ہے انہوں نے لے لی ہے تو اس میں کونسی کوئی ایسی بات ہے یہ تو انجیو جو انسی ہیں میں کہتا ہوں اس ملک میں ہونی نہیں چاہیے یہ جو ان کے انجیوز کے نام پہ جو دندہ کرتے ہیں نا یہ آپ کی سوچ ہی نہیں ہے بہت لمبا ٹوپک ہے پھر کسی دنے اس پہ انجیو پہ بات کریں گے کہ ان کے اندر ہوتا کیا کیا جی ناظرین آپ نے سنا جو عمران خان صاحب کے اقدامات ہیں ان کو اگر ہم پوزٹیف طریقے سے لیں تو وہ شاید پاکستان کے لیے کچھ کر گزریں لیکن ہمارا میڈیا اور جو اپوزیشن کا کردار وہ ایسا ہے کہ وہ ہر وقت کریٹسزم کی طرف لگا ہوا ہے حالانکہ ہمیں کریٹسزم کرنا چاہیے لیکن پوزٹیف طریقے سے تاکہ ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتری کر سکیں اور حکومت وقت کے ساتھ مل کر ہم سب کو پاکستان کی بہتری لیے کام کرنا چاہیے جی آسین صاحب بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گینٹی کا بٹن ضرور دمائیں اللہ حافظ